کیا یہ پیچھے جو بزرگ بیٹھی ہیں یہ میرے والد کی طرح نہیں یہ جو پیچھے جو امہ بیٹھی ہیں یہ میری والدہ کی طرح نہیں یہ جو ہماری چھوٹی بیٹھی ہے یہ میری بیٹیوں کی طرح نہیں بہنوں کی طرح نہیں ہے اس لیے ہے کہ ہماری لائف کا مقصد ایک ہے دیکھیں نا لوگ مقصد پہ کٹھے ہوتے ہیں کوئی اس لیے کٹھا ہو جاتا ہے کہ مل کے کوئی کاروبار چلائے گا کوئی اس لیے کٹھا ہو جاتا ہے مل کے ایک کھیت میں حل چلائے گا کوئی اس لیے کٹھا ہو جاتا ہے کہ مل کے اس بیلڈنگ کو خوبصورت کرے گا مقصد ہے نا ہمارے مقصد کیا ہیں جس نے ہمیں کٹھا کر دی ہے ہمارا مقصد ایک ہے جو مقصد حیات ہے جب ہم نے یونیفرم پہنی میں نے بائیس سال پہلے قسم کھائی یا آپ میں سے کسی نے پتہ نہیں تیس سال پہلے قسم کھائی ہوگی پندرہ سال پہلے قسم کھائی ہوگی کہ یا اللہ ہم سو فیصد اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کریں گے لوگوں کا سب کچھ بچانے کے لیے یہ ہے وہ مقصد جو میرا بھی وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے تو ہم اس مقصد سے بندے ہوئے اس تسبیح کے دانے ہیں جس کی نسبت وہ جیسے وہ تسبیح کے دانے دوری میں پھرتے ہیں نا تو ہماری جو نسبت کی دوری ہے نا یہ مقصد ہے یہ ہمارا مقصد حیات ہے خدمت خلق ہمارا مقصد حیات ہے کریمنل کو نست و نابود کرنا ہمارا مقصد حیات ہے پٹرولنگ کرنا ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم کسی غریب کی بیٹی کی عزت کو چڑاہے پہ نلام ہوتا نہ دیکھیں ہمارا یہ مقصد حیات ہے اور جب مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد ایک ہو جب زندگی کا مقصد ایک ہو یونیفارم کا مقصد ایک ہو نیت نیک ہو کچھ اچھی کرنے کا جذبہ ہو جب یہ تمام چیزیں مشترک ہوں تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاندان ایک نہیں پھر تو خاندان بھی ایک ہوا فیملی بھی ایک ہوئی اور تمام کے تمام تمام کے تمام پھر اس فورس کے سربراہ بھی ہوئے